موسیقی نمشکار دیس پر دیس پر آپ کا ساغت ہے آج ایک جس صاحب نے سی بی آئی کو سمجھایا کہ ان کو جنت ایک ان کے وکٹم سے معافی مانگی چاہیے ان کے شکار کا نام تھا آکار پٹیل آکار پٹیل ایک کالمنسٹ ہے اور ساتھ میں ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی بورڈ کے اتیکش بھی ہیں اور وہ کافی عرصے سے لکھتے آ رہے ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کہ دو ہزار دو میں جو ایک ایرٹرز گل کی کوئی ان کی جو ایک چٹھی دی گئی تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ گجرات کے دنگوں میں سرکار کی بھونکہ بہت بڑی تھی کچھ اس طرح کی اس سے بات تھی آپ کو یاد ہوگا اکران آئیو بھی ایک اخبار سے جڑی ہوئی ہیں کالمنسٹ ہے انہوں نے اچھی کتاب لکھی تھی گجرات کے دنگوں پہ گجرات فائز شاید نام تھا ان کو بھی کچھ دن پہلے سرکار نے روکا باہر جانے سے اور پھر چار اپریل کو انہوں نے ایک کچھری سے ایک کوٹ سے جس صاحب سے انجازات پائی اور ان کو جانے کا مکاملہ پھر پانچ تاریخ کو بدوار کو بدوار کو یعنی کی چھے تاریخ کو چھے اپریل کو آکار پٹیل کو بھی سرکار نے روکا باہر جانے سے ہو جا رہے تھے کسی صبح میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اگلے ہی دن ایک اچھے اکیل سے کہا ان کی اپیل کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ان کو اس سے کافی ریلیف دی کہا کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کسی وی آئی کو ان سے معافی ماننی چاہیے کہ انہوں نے ان کو نیرر تھک ہی تنگ کیا اور ان کا نقصان ہوا ان کو ایک منٹل ہیرسمنٹ ہوا تو یعنی کی ایک ہفتے کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر دو پترکاروں کو بھرسترکار نے ایک میں ایڈی میں اور ایک دوسری میں سی وی آئی نے رکا ہم سم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ آج کل کیندر نے ایڈی اور سی وی آئی کو اپنے اٹیک ڈاگ بنا دیا ہے کہ جس کسی سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کی اپنے ایڈی اور سی وی آئی ہبھی ہو جاتے ہیں کوئی ان کو یہ بہار نہ نکال لیتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی ناغرک کتنا بھی ساف شترا کیوں نہ ہو اگر سرکار چاہے تو اس کے پاس اتنے پنے ہیں قانونوں پر کہ کبھی کچھ بھی کر سکتی تو آکار پٹیل کے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے بعد کچھ بھی ان کو ریلیف دی اب یہ ایک تو کئی سوال اس پر کھڑے ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ کیا سرکار کو ایسا کرنا چاہیے کیا سرکار اتنا اپنے آپ کمزور پاتی ہے کہ وہ پترکاروں سے اس طرح سے پیش آئے پترکاروں کا کام ہے کہ وہ سرکار کے سامنے ایک آئینہ بنے وہ جو بھی کرتی ہے اس کی سوال روچنہ کریں اس سوال روچنہ میں ہم سبھی لوگ منوشے ہیں اور ہم سب کے اتنے درشترکون ہیں کوئی بھی تتھے صرف ایک طرح سے دیکھا نہیں جاتا کسی بھی تتھے کے کئی درشترکون ہوتے ہیں تو اس پہ جتنے درشترکون آتے ہیں ہم سب کو ملا کے تتھے کی پریفاشہ نکلتی ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہی صحیح ہے تب تتھے کے بارے بات کرنا مشکل ہو جائے گی یا کوئی بھی یہ مان کے چلے کہ اسی قدر شترکون صحیح ہے تب لوگ تنتر نہیں چل سکتا پھر صرف تانہ چاہیے چلے گی ایک ہی آدمی کا نظر سامنے آئے گا اور ہم لوگ تنتر میں ہیں ہمارے پاس ایک سو چالیس کروڑ نظر یہ ہر چیز کو دیکھنے کے ہیں تو اس میں سہشونتہ میں چاہیے سہنشیلتہ چاہیے سماج کو چاہیے سرکار کو چاہیے پرشاشن کو چاہیے راجنیتی میں چاہیے اور اس سے جو ہماری باتشید کی پرمپرہ ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہندو دھرم اگر آپ اسی کو مان لے کہ بھارت کا مکہ دھرم ہے جو نہیں ماننا چاہیے کہ ہر دھرم سردھرم سنبھاؤ ہمارا مول منتر رہا ہے اور وسطیو کٹمپ کا ہمارا مول منتر رہا ہے تو سردھرم سنبھاؤ کے بھی دیش میں مان لے کہ اگر ہندو پرمپرہ کوئی مانا جائے تو بھی ہماری پرمپرہ بحث کی ہے باتشید کی ہے شنکرہ چاری سے چلی آ رہی ہے ہم پانچ برش کے شنکرہ چاری کو سب ہی پنڈیتوں نے اپنا گروہ مان لیا کیونکہ ان میں ایک پرتبہ تھی اپنی بات کو رکھنے کی ان کی سمجھ سے سب لوگ پرحاویت تھے ہم سب پرحاویت ہوتے ہیں تو اس میں کسی بات کا فرق نہیں پڑتا عمر کیا ہے کہاں کہیں کیا کرتے ہیں کہاں سے آئیں کچھ فرق پڑتا نہیں اسی لیے ضروری ہے کہ سب کی بات سنی جائے تو اخبار کے لوگ اگر کہتے ہیں میں یہ علوشنہ کرتے ہیں ٹھیک علوشنہ تیکھی ہوتی ہے پسند نہیں آتی لیکن نیتہ تب ہی بڑے ہوتے ہیں جب وہ تیکھی سے تیکھی علوشنہ میں بھی تل میں لائے نہیں نہرو جی لوگوں سے کہتے تھے علوشنہ کرو بڑے نیتہ ہی کہتے ہیں علوشنہ کرو کیونکہ جب تم علوشنہ کرتے ہو ہمیں ایک نیا طریقہ ملتا ہے دیکھنے کا چیزوں کو یہ ہوتا ہے کسی بھی لوگ تندر میں ایک بھومکہ جو پترکاریتہ کی ہے یا میڈیا اسے آج کے لیے تک کہتے ہیں ان کی یہ بڑی بھومکہ ہے کہ وہ ہر بات کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں جو انتہان دیتا ہے وہ ہی اپنی فائل جانچے گا نہیں اگر سرکار کام کر رہی ہے تو اس سرکار کے کام کرنے کی فائل جانچنے والے کوئی اور لوگوں گے وہ جنتہ ہوگی تو وہ جنتہ تک پہنچانے کا کام جو ہے اخبار والوں کا ہے پترکار کا ہے میڈیا کا ہے یہ ہم لوگ کرتے ہیں ان میں کچھ لوگا پیالوش نہ کریں گے کچھ پرشنشاہ کریں گے وہ اپنے دنظری کی بات ہے لیکن ان سب کو صرف اس بات پہ ایک طرح سے پرشاشن کی جو طاقت ہے اس کے دہت پریشان کرنا آپ باہر نہیں جا سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے یا اترکدیش جیسے راجوں میں تو صرف اگر آپ نے پوچھ پیلیا اس سوال تو آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ تنتر کو چلا نہیں سکتی اس میں سب شعبہ کی بات نہیں ہے اس میں ایک صرف بیوہ رتہ کی بات ہے کیا اس طرح سے ہمارا لوگ تنتر چل سکے گا تو اچھی بات یہ ہے کہ آکار پٹیل نے ایک اچھا وکیل چنا اور اس بات کے لیے ہم تنمیر صاحب کو بتائی دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا مدہ اٹھایا اور اس میں ایک نئی طرح کی ججمنٹ لیے کہ اب وہ سوال یہ بھی ہوا ہے کہ اگر سرکار ہم پر کوئی اتیچار کرتی ہے یا اس کا کوئی قدم ٹھیک سے نہیں اٹھتا ہے تو اس کا معاوجہ کون بھرے گا یہ انہوں نے بات ایک شروع کی ہے ججل صاحب نے اس پر کبھی بھی دنیا میں کوئی ایکا نہیں اس وچانتے ہیں لیکن کئی جو ودیش کی جو امریکہ کی جو کوٹس ہیں جہاں جوری سسٹم ہے وہاں کئی بار لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر سرکار نے کوئی غلط قطع اٹھایا ہو تو اس کے اوپر انہوں نے جوری نے ان کے اوپر جربان لگایا ہے یا ان کو کمپنسیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے اس کے معاوجہ کی بات ہوئی ہے ایسا کئی بار ہوا ہے لیکن ایسا کوئی نیم نہیں ہے کہ اگر سرکار غلطی کرے تو اس کو ہم اس پہ ہم کوئی سوال نہ اٹھا سکے کچھ دیشوں میں ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے اور امریکہ میں بھی ہمیشہ یہ اٹھا جاتا ہے کہ اگزیکٹیو پریولیج کی بات ہوتی رہتی ہے کہ اگر پرشاشن کچھ بھی کر سکتا ہے گلتی کرے تو اس کو معاف کرنا پڑے گا ہمارے ماننا ہے کہ اگر پرشاشن گلتی کرتا ہے تو اس کو بھی جب تک اس کے اوپر جدوانہ نہیں لگے گا تب تک وہ اپنے آپ میں صحیح راستے پہ آنے سے سکتا رہے گا اور سرکار ان لوگ کون سے ہوتے ہیں ایک تو جو سب سوڑا نیتہ ہوتا ہے جو چن کے آتا ہے جو چنتا ہے اپنے آپ کو اور دیش میں لوگ اس کا چناؤ کرتے ہیں اس کے آدھار پر وہ سرکار بناتا ہے اس کو ہم پدھانیتری پدھان سیوک کہتے ہیں ان کی آس پاس گابنٹ ہوتی ہے گابنٹ میں ان کے تمام ایک روستہ ہے اس کے ساتھ سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ایک کاری پالکہ ہے کاری پالکہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ستھائی ہوتے ہیں وہ چناؤ ان کو نہیں کرنا پڑتا وہ امتحان سپاس کرتے ہیں یا نوکری سے کس طرح سے ایک تھچہ بنا ہوا اس سے ان کا سیلیکشن ہوتا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پولٹیکل ایگزیکٹیف کرتی ہے اس کو وہ سمویدھانگ اور جو نیم ہے اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ اپنے پرولوگن میں کہ ہماری ترقی ہو جائے گی کیونکہ ان کی ترقی پولٹیکل ایگزیکٹیف کراتی ہے تو اس پر جو ایک ڈیپنڈنس ایک دوسری کو پر ہے اس کو لے کر کے ایک طرح کا وکار آجاتا ہے وکار یہ ہے کہ کوئی بھی افسر جس کو سیل سرونٹ کہتے ہیں جہاں میری شکایت ان سے یہ ہے کہ اکثر وہ سیل دکھتے نہیں ہیں وہ سرونٹ کی جگہ مان لیتے ہیں کہ وہ افسر تو سیل سرونٹ نہیں ان سیل آفسر کہہ دیجئے آپ عام طور پر ہوتا ہے کچھ میں کچھ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں پہلے بات یہ ہے یہ لوگ جو آتے ہیں وہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انتحان پاس کر رہا ان کو آتا ہے اور دس پیس لاکھ شروع انتحان دیتے ہیں ان میں سے ہزار ایک لوگ انتحان پاس کر کے آتے ہیں سرکار بجوڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ کافی خوشیار لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ سبھی ان میں سبھی وہی کمیاں ہیں جو ہر منش میں ہو سکتی ہیں ان میں بھی لالسہ ہوتی آگے پڑھنے کی اس کے آدھار پہ وہ کئی بار ایسے فیصلے کرتے ہیں اسی سیمہ میں جو قانون کی سیمہ ہے جو ایک ورک سے فائدہ ہو جائے دوسرے ورک فائدہ ہو جائے اس سے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک منٹرنگ سسٹم ایویلویشن سسٹم اور ایک انسپیکشن انویسٹیگیشن سسٹم جو ایسا ہے وہ بہت مضبوط ہمارا نہیں ہے وہ جو تھانچہ ہے ابھی تک ٹھیک سے بانا نہیں ہے امریکہ میں بھی بہت مضبوط نہیں ہے لیکن بھارت سے بہت زیادہ مضبوط ہے اگر آپ دیکھیں ان کی تلنا کریں تو تلنا اس حساب سے بہت زیادہ مضبوط ہے تو وہ ہمیں برانا پڑے گا لیکن جب تک نہیں ہے تب تک یہ ہوا کہ اگر میں مان لیجے افسر ہوں مجھے لگتا ہے کہ نیتا کے آگے پیچھے کروں گا تو بھی ترقی ہو جائے گی تو میں ایسے کام کروں گا جو نیتا سے خوش ہوئے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں شنیتا نے کہا ہی ہو کہ آپ کیچے یہ بھی ہوتا ہے کئی بات کی جو افسر ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ سنیتا خوش ہو جائے کہ تو ایسا کام کر دیں گے ایک دشاہ ملتی ہے لوگوں کو کہ ہم اس طرح چلیں اس طرح دیکھیں یہ کام نیتا کا ہے تو جو یہ جو رانہ آیوب آخر پٹل تو خاص کر کے ان دونوں کا رشتہ گجرات فائل سے گجرات کی دنگوں سے ہے انہوں نے کوشش کی ہمت کی کھڑے ہونے کی اس پر سوال کھڑے کرنے کی تو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے اوپر سرکار کا کہ پرشش کپا ہوگی ان کے نظر ہوگی کچھ بھی کریں کس طرح سے ان کو پڑھنا جائے دیکھا جائے بنکیا جائے لیکن اگر ابھی تک اتنا ہی کچھ ہوا ہے تو مانیں گے کہ ہمارے لوگتند تھوڑی سے بھی بھی جان بچی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی بھی اس میں وہ جیوند ہے لیکن ایسا آگے نہ ہو اس ساب سے جو کوٹ نے آدیش دیا ہے اس سے اگر کبھی بھی کوئی سنگس تھا کسی طرح سے گلت گلتی سے کسی کے اوپر اس طرح کے پتی بدن لگاتی ہے تو اب اس فیصلے کو ہم لے جا کر کے ایک پریسیڈنس بنا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنس ہے وہ سرکار کوئی گلتی کرنے سے روکا جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی ہے ایک طرح سے دیکھیں تو کچھ لوگ اس میں اشاک کرن دیکھتے ہیں کچھ میں آشاک کرن دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی مہتبون بات ہوئی ہے کہ ایک جج نے ایک ہی دن میں اس مددگ اٹھایا اور ایک اچھے اوکیل نے کوشش کی اسی دن کی جو نیائے ہونا چاہیے تھا وہ ملے اور جو گلتی ہوئی ہے اس کے لئے بھی معاوجہ دیکھ دیا جائے بلے سمبولک ہو بسیقلی اپنے آپ میں سی پی آئی کے دریکٹر کا معافی مانگنا ایک سی پی آئی کے انسٹیوشن کا ایک سوئی کار کرنا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے اپنے آپ بڑی بات ہوگی ہے ہو گیا نہیں وہ بات بات دیکھ جائے گا اگر وہ کریں گے تو ان کے اوپر کیا مسئلتیں آئیں گے یہ بات لی بات ہے لیکن فیلحال ایک جریش لی جو کی ہمارے جو جن تن تربیں جو چار کھمبیں ہماری گورننس کے پولٹیکل اگزیکیٹیو کارپالکہ جو ہماری ریگل اگزیکٹیو ہے اور یہ نیاپالکہ اور میڈیا اس میں سے اس بار کم سے کم نیاپالکہ نے اپنی پھومی کا ستر نفائی ہے کہ وہ سنتون بنانے کی کوشش ہوئی ہے ایک طرح سے تو میڈیا اور اگزیکیٹیو اور پولٹیکل اگزیکیٹیو اور جو نیاپالکہ کا جو یہ ایک سنتون ہے اس میں اس پار نیاپالکہ نے سنتون بنانے کی کوشش کیا یہ بہت ضروری ہے اس سے ہمارا امید ہے کہ تمام لوگ تمام جج لوگ اسے سیکھ لیں گے اور تمام وکیل بھی سوچیں گے کہ یہ سنبھاؤ ہے آج کے ماحول میں بھی یہ سنبھاؤ ہے کہ جو غلط فیصلے ستکار کر دے ایک آلکہ کر دے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے تو یہ بدہ تو میجھٹ تھا لیکن اس سے جو ایک بہت بڑا ایک طرح سے کہیے کہ ایک آشہ لوگوں میں جگی ہے کہ شاید ابھی بھی اگر کوئی غلطی کرے دوسرا اس کو سنتونت کر سکتا ہے جو آٹھ سال میں جو پترکارتا کی حالت ہوئی ہے اس پر زیادہ ہم دوبارہ نہیں کہنا چاہتے اس پر لگتا ہے کہ جن داندی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پہلے پرلوبھن سے سرکار کے ساتھ میں ہوتے تھے اب ڈر سرکار کے ساتھ میں کچھ ڈر سے کچھ پرلوبھن سے لیکن سب علاقہ کے آج ڈر کا کوشن جادہ ہے پہلے پرلوبھن کوشن جادہ ہوا کرتا تھا اور اس طرح سے میڈیا اگر چھوک جائے گا تو جو ہماری گورننس کی جو جو دھراتل جو سمتل ہوتا ہے وہ کافی نیچے اس کے ڈھلان نیچے کی طرف ہوگی اور پھر اسے روکنا مشفل ہوتا ہے ضروری ہے کہ میڈیا کی انپیننس باہر رکھی جائے اور اگر کم ہوئے تو اس کو پھر سے ایک جگہ پہ لائے جائے جس سے کہ ہماری گورننس سرطولن جو ہے ٹھیک رہے اس بات کے ساتھ اگل پایدان تکاب شفتالی تھام نمشکار